میں نے انسان کی پرائیویسی پر ان پروچ کیا ہے آپ کی باتیں لوگوں کے ویڈیوز ریکارڈ کی جاتے ہیں ستگردی کے حوالے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہتا ہے کہ جمبوریت حادثاتی اعتبار سے آتی ہے انصاف کا بول بالا جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان آزاد نہیں ہوگا کھڑے ہو کر دیوار سے اوپر جھانکا تو لوگ شراب نوشی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی کل آپ خنیفہ ہیں کل آپ فیصلہ کر دیجئے تو میرے خنیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں کیسے فیصلہ کروں گا میں نے انسان کی پرائیویسی پر انکروچ کیا ہے اللہ مجھے معاف کرے اور وہ زمانہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کی آواز آپ کی باتیں لوگوں کے ویڈیوز ریکارڈ کی جاتے ہیں ذرا تصور کیجئے یہ غیبت سب سے بڑی غیبت ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں میں ہمیشہ اس کے خلاف تھا مگر یہاں سب ٹیلیویجن پر ہر جگہ جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے مگر کنٹینٹ دیکھو کنٹینٹ کس انداز سے دیکھیں آپ سب یہاں ماں باپ ہیں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی کوئی گفتو ہو ہو اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی گفتو ہو ہو وہ اولاد کے کانوں کے لیے نہیں ہوتی یہ کیسا ہے کہ ہماری گفتو ہو اور لوگوں کی گفتو ہو آم کی جاتی ہے اور صرف سرارتن آم کی جاتی ہے دیشتگردی کے حوالے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور یہ معاشرہ ختم اور تباہ کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایلیٹ کیاپچر ہے جو پاکستان میں ہو گیا ہے دیرن ایشی موگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے اور ایکنامیک اوریجنز اور دکٹیٹرشپ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آتی ہے یعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں تو میں مکلہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جمز رہد کرو پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آئی ہے اور ذرا سن لیے تین واقعہ جناب علی ایوب خان کا ایلیٹ کیاپچر تھا اور ایلیٹ کیاپچر میں آپ کو بتا دوں ایلیٹ کس کو کہتے ہیں ایلیٹ فوجیوں کو کہتے ہیں تعلیمیافتہ لوگوں کو کہتے ہیں مکلہ کو کہتے ہیں جو ایلیٹ ہیں انہوں نے کیاپچر کیا پھر حادثہ ہوا اکتر کا پھر جمہوریت آئی پھر ذرا سن لف صاحب نے پھر کیپچر کیا پھر حادثہ ہوا ذرا سن لف صاحب کا اپنا پھر جمہوریت واپس آئی اس کے اندر بھی شرارت ہوتی رہی پھر مشارت صاحب نے کیپچر کیا پھر بینظیر کی شہادت بھی پھر جمہوریت واپس آئی تو پاکستان جو ہے وہ حادثاتی اعتبار سے اس کے اندر جمہوریت آئی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دو چیزوں پر میں اتنی گفتو ختم کروں گا نمبر ایک کہ انصاف کب بول بالا جب تک پاکستان پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان آزاد نہیں ہوگا مینڈیٹ کی مینڈیٹ کی میری دو درخواستیں تھی جو دوسری ہونے والی تھی اس کے نعرے آپ نے لگا دی میری پہلی درخواست یہ تھی کہ مینڈیٹ کی قدر کرو مینڈیٹ انصاف سے آیا ہے لوگوں نے دستک دی ہے پاکستان کے انصاف پاکستان میں انصاف مہیں سے شروع ہوگا اور دوسری میری بات یہ تھی کہ امران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور امران خان صاحب کو رہا کیا جائے یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے میں آپ کو یہ بھی پکانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ریاست تو بات میں بنی ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑھی کہ جناب آپ سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا اسلامی ریاست کا قانون فقہہ نے علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے سو سال میں ہے وگر برنا عثمانی سلطنت کے زمانے تک اس یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف لیتے تھے جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے تو وہاں سے انسپریشن دیا جاتا تھا میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ لکھی اس حوالے سے قاضی ابو عمر قاضی ابو عمر جب ٹیونیس گئے تو انہوں نے ٹیونیس جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں میری چیزیں دیکھ لو میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ایک گھٹری ہے جو کتابوں کی گھٹری ہے میرا ایک چوہا ہے چند کپڑے ہیں اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ٹیونیس چیف قاضی بن کر اور جب واپس آنگا تو پھر میرا حساب لینا کہ یہی چیزیں میرے پاس ہیں اور جب وہ بوڑے ہو گئے ریٹائر ہو کر جب واپس آئے پھر انہوں نے بجمات بندرگاہ پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو تین چیزیں لے گیا تھا وہی تین چیزیں لے کر آیا ہوں یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائزادیں کٹ سے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مد کرو نیچے کی عدلیہ سے شروع کرو دس پندرہ دیس سال میں گواہ مر جائیں گے دس پندرہ دیس سال میں ثموت ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو میں یہ بجیاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیپ جسٹس جسٹس سعید ازمہ صدیقی نے ایک محفل میں یہ کہا جب وہ چیپ جسٹس تھے کہ ہار والا کیس اپن ان شٹ کیس ہے نتیجہ کیا ہوا وہاں بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ ریلیز بھی جہاں کسی جج کو کچھ کہا جا رہا تھا پھر وہ کیس دوبارہ تحقیق کے لیے گیا اور ختم ہو گیا یہاں پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ لوگ یہی شرارتیں کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ چھ ججز چھ ججز کھڑے ہوئے ہیں وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں وہ بنیاد یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں اور کتنا ظلم ہے حضرت عمر رضی یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائزادیں کٹ سے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مت کرو نیچے کی عدلیہ سے شروع کرو دس پندرہ دیس سال میں گواہ مر جائیں گے دس پندرہ دیس سال میں ثبوت ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو میں یہ بجیاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس جسٹس سعید عزمہ صدیقی نے ایک محفیل میں یہ کہا جب وہ چیف جسٹس تھے کہ ہار والا کیس اپن انشٹ کیس ہے نتیجہ کیا ہوا وہاں بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ ریلیز بھی جہاں کسی جج کو کچھ کہا جا رہا تھا پھر وہ کیس دوبارہ ٹیسٹنگ کے لیے گیا اور ختم ہو گیا یہاں پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ لوگ یہی شرارتیں کرتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ چھے ججز کھڑے ہوئے ہیں وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں وہ بنیاد یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں اور کتنا ظلم ہے